ہائے دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سادھی صدہ عورت کو بھول سے بھی مد بولنا کچھ کچھ چیزیں اگر آپ ایسی چیزیں بول دیتے ہیں تو آپ دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ لرائے ہو جائے جھگرا ہو جائے آپ کو ان چار باتوں کو بہت دھیان دینی چاہیے اور اس بات کو ابوائٹ کرنی چاہیے آپ کو اگر آپ اس چیز کو دھیان دیتے ہیں تو سادھی صدہ عورت کے ساتھ آپ کا پیارنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگر چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پرانے ہو تو نوٹیفیشن بیل اون کر دینا سیدھا ہی ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کرو گے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کے بارے میں آپ کو دھیان دینا چاہیے آپ کے نئے پارٹنر کو نا اپنے ایکس کے بارے میں نا کبھی بھی بھول سے بھی نہیں بولنی چاہیے کیونکہ آپ کا ایکس پارٹنر کے ساتھ آپ کا کس قارن سے جھگرا ہوا کس قارن سے بریک اپ ہوا اگر آپ کی کوئی گلتی نہ بھی ہوتی ہے نا تو بھی نا آپ کو اپنی نئی گل فرنڈ کو یا پھر نئے پارٹنر کو نا کبھی بھی بتانی نہیں چاہیے اگر آپ اپنے نئے پارٹنر کو ایکس کے بارے میں بتا دیتے ہو تو آپ کے نئے پارٹنر کو لگ سکتا ہے جیسے آپ نے ایکس پارٹنر کو چھوڑ دیا ہے ویسے مجھے نہ چھوڑ دو تم ایک ڈر ہو جاتا ہے اس کے دل میں آپ کا جو نئے پارٹنر ہوتا ہے اس کے دل میں ہمیسا ڈر لگا رہتا ہے کہیں آپ اسے چھوڑ نہ دو کہیں آپ اسے بریک اپ نہ کر لو ایک دل میں ہمیسا ڈر بنایا ہوا رہتا ہے تو آپ کو نہ اپنے ایکس پارٹنر کے بارے میں نہ اپنے نئے پارٹنر کے ساتھ نہ کبھی بھی سیر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ سیر کرتے ہونا تو انہیں نہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے آپ سے کہیں چھوڑ نہ دو آپ اس سے کہیں بریک اپ نہ کر لو اس سے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسرے پوئنٹ کے بارے میں کچھ کچھ لوگوں کا عادت ہوتا ہے خود کو اچھا دکھانے کی اچھے کپرے پہننے کی اور ہمیسا اچھا ڈریس اپ کرنے کی اگر آپ کا پارٹنر آپ کے طرح تیار نہیں ہوتا ہے نا یا اپنی من پسند کپرہ نہیں پہنتا ہے آپ کو نہ اپنے پارٹنر سے یہ چیز نہ کبھی بھی نہیں بولنی چاہیے تمہارا ڈریس اچھا نہیں ہے اس ڈریس میں تم اچھی نہیں لگتی ہو تم یہ پہنا کرو یہ تم پہ بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا یہ تم پہ بہت ہی زیادہ ججے گا اور اپنے آپ کو تم تھوڑا سا بدلو ایسی باتیں آپ کو اپنے پارٹنر سے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کا پارٹنر کو برا لگ سکتا ہے کیونکہ پیار وہ نہیں جو آپ کو کسی کے لئے بدلنے پر مجبور کر دیں پیار تو وہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے بھی ہونا اسے پسند ہونا چاہیے پیار اسی کا نام ہوتا ہے تو آپ کو اس چش کو دھیان دینی چاہیے کہ آپ کے پارٹنر کو کبھی بھی فورس نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ تم اس ڈریس میں اچھی نہیں لگتے ہو تم اس ڈریس میں بکواس لگتے ہو تم کو ڈریس اپ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے پارٹنر سے یہ چیزیں کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ تم یہ پہنا کرو تمہارا ڈریسنگ سینس اچھا نہیں ہے تو آپ کے پارٹنر کو برا لگ سکتا ہے تو آپ کو ایسی گلتی کبھی بھی نہیں کرنی ہے بات کرتے ہیں ہم لوگ تیسرے پوائنٹ کے بارے میں اپنی اب اچھائی کے بارے میں نا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نہ ڈسکس کرنے لگتے ہو کئی لوگوں کا عادت ہوتا ہے اپنی اچھائی کی تاریف کرنے لگتے ہیں اور ایسا آپ پارٹنر کے سامنے بھی کرنے لگتے ہیں ایسے کرنے سے نا آپ کے پارٹنر کو لگ سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے میں نا اپنی image اچھی بنانے کی کوسز کر رہے ہو اگر آپ اپنا تاریف خود سے کرتے ہو نا تو آپ کا پارٹنر کو نہ لگ سکتا ہے کہ سائد کے آپ کا نہ ایمیج اتنا اچھا نہیں ہے اسی لئے میرے سامنے میں نہ اپنا ایمیج نہ بہت ہی زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے اچھا بنانا چاہتا ہے اسی لئے آپ کو نہ اپنی تاریف کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کی تاریف لوگ کریں گے آپ کا تاریف لوگ کریں گے آپ کو خود سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس لائق بن جاتے ہیں تو لوگ نہ آپ کی تاریف خود سے کریں گے اپنے پارٹنر کو سوف کرنے کی جرورت بلکل بھی نہیں ہے تو اس چیز کو نہ آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے اگر آپ اپنے پارٹنر کے سامنے میں اپنی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کو نہ آپ کو ابویٹ کرنی چاہیے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ چوتھے پوائنٹ کے بارے میں گفٹ کے بارے میں اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کا ایکس پارٹنر نے آپ کو کبھی کبھی گھری دیتا ہے یا پھر چشمہ دیتا ہے یا پھر کوئی ڈریز دیتا ہے اگر دیا ہے نا اگر آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے نا اکثر وہ چیزیں ہمارے پاس نہ رہی جاتی ہیں جو ہمارے ایکس پارٹنر نے ہمیں دیتا ہے نا وہ چیز نہ ہمارے پاس رہ جاتی ہے اور ان چیزوں کا نا ہم استعمال کرنے لگتے ہیں جو میرا ایکس پارٹنر نے ہمیں جو چیزیں دیتے ہیں نا جیسے گھری دیا تھا ڈریز دیا تھا چسمہ دیا تھا نا اس چیزوں کا نا ہم استعمال کرنے لگتے ہیں وہوار کرنے لگتے ہیں اگر آپ کا نیا پارٹنر آپ سے پوچھے نا یہ ڈریس بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ گھری بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ چسمہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو آپ کو نا بھول سے بھی نہیں کہنا چاہئے کہ میرا ایکس گرل فرینڈ نے دیا تھا یا پھر میرا ایکس بوائی فرینڈ نے مجھے دیا تھا ایسا کرنے سے نا آپ کے پارٹنر کو لگے گا آپ ابھی بھی نہ اسے بس کرتے ہو اسے یاد کرتے ہو اسے پیار کرتے ہو اسی لئے اس کی دیوی چیزیں اب تک آپ نے سنبھال کر رکھی ہے تو بھائی آپ کو اپنے ایکس گرل فرینڈ کے گفٹ کے بارے میں نا ڈسکس بلکل بھی نہیں کرنی چاہئے اپنی پرزنٹ گرل فرینڈ سے یا پھر بوائی فرینڈ سے کیونکہ اگر آپ اپنی پرزنٹ گرل فرینڈ سے یا پھر بوائی فرینڈ سے اگر ڈسکس کرتے ہیں تو آپ دونوں کے بیچ نہ لڑائی ہو سکتا ہے جھگرا ہو سکتا ہے آپ کی ریسینٹلی جو گل فرین ہے اس کو لگ سکتا ہے کہ آپ اسے ابھی بھی مس کرتے ہیں اسے ابھی بھی پیار کرتے ہیں اسے ابھی بھی لائک کرتے ہیں اس لئے اس کی چیزوں کو آپ سنبھال کر رکھیں تو بھائی یہ تھی چار ٹپس اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے ایکس کے بارے میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے آپ دونوں کے بیچ میں بریک اپ کا سنبھاونا بھی بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو نہ ایسی گلتی کبھی بھی نہیں کرنا ہے تو آپ کو نہ اس چیز کو دھیان رکھنی چاہیے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیئر کرنا سسکرائب کرنا کمنٹ جرور کرنا کی ویڈیو کیسا لگا thank you so much دوستوں